جنگ کی عوام سے روکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطہ سے کہ خدارہ نکلیں جنگ کے لیے جنگ کی آواز بنیں اگر آپ جنگ کو ڈوین بننا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ووٹ کا فائز صحیح استعمال کریں ایک بریانی کی خاطر چند روبیہ کی خاطر کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی کی فوتکی پہ چلا جائے کسی کی شادی بیعہ یا وٹیور کوئی بھی فنکشن ہے تو ہم لوگ اس بنیاد پہ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں جی اسلام علیکم میں ہوں امیر آپ کا مصفان آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں رائعہ انصر صدیقی جو کہ برکردی صدر ہیں جنگ ڈوین بنانوں تحریک کے حوالے سے ناظرین آئی سے کچھ عرصہ پہلے جنگ ڈوین بنانوں تحریک کے حوالے سے جنگ کے اندر بلکہ پورے ڈسٹک میں ایک آواز اٹھائی کہ جنگ ڈوین کا نعرہ بلاند کیا گیا جس کے حوالے سے جنگ کے متعدد سیاسی رہنماؤں نے بھی اپنا سیاسی نعرہ لگایا اور سلوگن استعمال کی اس کے بعد عوام سے ووٹ لیا اور مینڈر لینے کے بعد پانچ سال گزرنے کے بعد جنگ ڈوین نہیں بنا اور اس کے حوالے سے جب اب دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور دوبارہ سے سیاستدانوں نے اس جنگ ڈوین بنانوں تحریک کا بیانی علیہ کے عوام سے دوبارہ ووٹ منگنا شروع کر دیا جنگ کے حوالے سے جو سیاسی اور باقی تمام تر جو خدمات ہیں وہ کسی انسان سے ڈکی چکی نہیں رائے انصر صدیقی صاحب میں ان کا تعارف کرواتا چلوں یہ وہ انسان ہے جنہوں نے جنگ ڈوین کے حوالے سے مکمل پیپر ورکی تیاری کی رانہ شباس ایم پی تھے اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور بعد میں جو ہے وہ انہوں نے جنگ ڈوین کے حوالے سے اپنی تمام تر چیزیں تیار کرنے کے بعد ڈوین کو کس حد تک بڑھوانے میں کام جاب رہے اور انفورٹنیٹلی نہیں بنا کچھ وجوات کی بناء پر سر اسلام علیکم جیوہ علیکم یہ بتائیں کہ جنگ ڈوین کا جو نعرہ لگایا تھا آپ لوگوں نے بلانت بھی کیا لیکن جنگ ڈوین نہیں بنا یہ اس کے پیچھے وجوات کیا ہیں دیکھیں امیر بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے وقت دیا باقی معزن کا کام ہوتا ہے عزام دینا ہم نے ہمارے چیئرمن جعفر غفار قریشی صاحب اور ہماری دیگر ٹیم یہ ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ یہ جنگ جو ہمارا بہت پسماندہ آزیلہ ہے یہ ایک سٹیٹ کلاتی تھی ایک ریاست تھی لیکن اس کو ہمیشہ پسماندہ رکھا گیا تو اس سے نکلنے والی تحصیل ڈوین بن گئی تو ہم نے بھی سوچا یار کیا قصور ہے جنگ کا اٹھارہ سو انچاس میں بننے والا یہ زیلہ ابھی تک زیلتہ کی محدود ہے تو ہم نے یہ آزان دی ہم نے یہ آواز لگائی کہ ہمارے جنگ کو بھی ڈوین کا درجہ دیا جائے اب آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو سیاست دانے وہ دوبارہ سے اس چیز کو بیانے بنا رہے ہیں کہ ہم جنگ کو ڈوین دلائیں گے اگر نہ دلا سکے تو یہ ہو جائے گا وہ جائے گا یہ بیانی آجائے کب تک چلے گا کب تک یہ چورن بیچ کے یہ عوام کو باگل بنا رہے ہیں جی گزشتہ دور حکومت میں ہم نے رانہ شعباد صاحب جو ہمارے اس حلقہ کے ایم پئی ہیں جو ہمارے ایم پئی جنگ مولا معاوی عظم صاحب ہیں وہ انہوں نے بھی کافی کاوش کی اور دیگر تمام ایم پئیز مل کر وزیر علیہ عثمان بزدار کے پاس گئے بقیدہ ایک پرپوزل تیار کیا گیا اور پھر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ کام روک گیا پرویزلائی صاحب کے دور میں جب پرویزلائی صاحب وزیر علیہ بنے تو اس وقت بھی رانہ شعباد صاحب نے اپنی ٹیم کی ہمراہ محنت کی جدوجہد کی اس وقت بھی ڈویزن کا ایک کام کیا گیا ڈویزن کا نام چلا خبریں چلیں اس کا بقیدہ پیپر ورک ہوا اس میں یہ ہوا کہ لئیہ کو شامل کیا گیا توبہ لئیہ اور جنگ پر مجتمع لے کے یعنی کہ جنگ کو ڈویزن لئیہ والوں نے کافی حد تک سپورٹ نہیں کیا وہ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے اس وجہ سے وہ ایک بار پھر رو گیا دیکھیں ہمارا کام ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں ووٹ دیتے ہیں ہمارا ایجنڈا ہے کہ یہ جنگ ڈویزن بنایا جائے تاکہ جنگ کو تمام سہولیات مل سکیں باقی سیاستدانوں کا کام ہے ہم جو صاحب کا سیاستدان ہے ان سے ہم کافی حد تک مطمئن ہیں انہوں نے ہماری آواز کو آلہ اداروں تک بھی پہنچایا اور بقیدہ اس پر ورک بھی کیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے معاشرہ بڈی سٹرگل کی آئینہ آنے والے وقت کے اندر کس دوبارہ سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دوبارہ سے جنگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں سیاستدان ہے یہ جنگ کو ڈویزن بنانے میں کام جاب ہوں گا یا پھر سے دوبارہ سے یہ عوام کو پاگل بنانے کی نہیں انہیں تیاری کر رکھی ہے دیکھیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہے ہمارا ایجنڈا ہے ڈویزن بنایا جائے جب تک نہیں بنتا تو ہم نے یہ سٹرگل جاری کرنی ہے نیکسٹ الیکشن میں بھی ہم نے جو ووڈ دینے ہیں وہ اسی نعرے پہ دینے ہیں اسی پر بقیدہ ہم ان کو ایگری کریں گے ان کے صاحب ہم بقیدہ ایک مہدہ کریں گے کہ اگر جنگ ڈویزن کی بات آپ پنجاب اسمبلی میں کریں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگر وفاق میں آپ ہمارے جنگ کی بات کریں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے جیسے کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ موزن کا کام اعزان دینا بقی ہم اعزان دے رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آگے ایک مثال ہے کہ جنگ سے نکلنے والی تاثیل ڈویزن بن گئی ہے لیل پور جو جنگ کے قصبہ تھا وہ تاثیل تھی پھر اس کے بعد وہ آج فیصل آباد ایک ڈویزن ہے اگر وہ بن سکتا ہے تو میں آپ کی وساطہ سے جنگ کے جو بھی سیاستدان ہیں دیکھیں جیسے جنگ ہمارا ہے ویسے ہی سب کا ہے تمام پارلیمنٹرینز تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یا دیگر سماجی جماعتیں ہیں میں آپ کی وساطہ سے تمام ایم پی ایز جو بھی سیاستدان ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں تک ہمارا خواب ہے جنگ آپ بھی جنگ میں رہتے ہیں ہم بھی جنگ رہتے ہیں جہاں تک جنگ ہمارا ہے تمام یہ سامین کا جنگ میں رہتے ہیں جنگ ان کا بھی ہے دیکھیں آپ آواز بلاندہ نہیں کریں گے تو لوگ یہ سیاستدان ہمیں ایسے ہی چکمہ دیتے رہیں گے جب تک بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی آپ میں تمام جنگ کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیکسٹ الیکشن میں جنگ کی ڈیمانڈ کریں جنگ ڈویین کا مطالبہ کریں جنگ کے حقوق کی بات کریں کیا وجہ ہے کہ آج جنگ میں مادرینڈ چرلڈ ہسپیٹل نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ ہمیں جنگ سے الائیڈ میں ریفر کر دی جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمیں نشتر ہسپیٹل ریفر کر دی جاتا ہے کیا جنگ والے ٹیکس نہیں دیتے کیا جنگ والے بجلی کی بل پے نہیں کرتے جنگ والوں کا کیا قصور ہے اتنا پرانا ظلہ جس کو تمام سولیات سے ایک دور رکھا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے میں اگر سیاستدان نہیں کرتے تو میں جنگ کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطہ سے کہ خدارہ نکلیں جنگ کے لیے جنگ کی آواز بنیں جنگ بہت ایک خوبصورت شہر ہے جنگ ایک میڈ پوائنٹ ہے پنجاب کا کہ جنگ ترقی کرے گا تو ہمارے آنے والی نسلوں کا فیدہ ہوگا ناظرین رائے انسل صدیق کے جو کے مرکزی صدر تھے جنگ دوین مرانوں تحریک کے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئندہ جو سیاستدان اگر یہ چورن بیٹنے کی کوشش کریں گے یہ کبھی کوئی نعرہ کیونکہ اگر ہم دوین کی بات کریں تو بہت زیادہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو مدے نظر رکھا جائے تو جنگ دوین بننا میری خیال میں مشکل ہے لیکن اگر اسی سٹرگل جدوجہت کی جائے اس کی آواز کو بلند کیا جائے اسمبلی کے اندر اور ایسا کوئی سیاستدان ہو جو واقعی جنگ کو سمجھتو کہ اس کو ترقی کرنا چاہیے تو میری خیال میں جنگ دوین بننا دور نہیں ہے بلکہ بہت آسان ہے اگر کوئی اچھا کوئی وفادار کوئی پولیٹیکل لیڈر بلکہ میں کہوں گا جنگ اگر ایم پی اے متحد ہو جائے تو میں عوام ترکیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جنگ کو دوین بننا دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو جنگ کو ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ووٹ کا فائد صحیح استعمال کریں میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بریانی کی خاطر چند روبیہ کی خاطر کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی کی فوتکی پہ چلا جائے کسی کی کلخانی پہ چلا جائے کسی کی خطنہ پہ چلا جائے کسی کی شادی بیعہ یا وٹیور کوئی بھی فنکشن ہے روس مرہ کی لائیف میں وہاں پہ چلا جائے تو ہم لوگ اس بنیاد پہ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر پہ آئے تھے لیکن جب وہی بندہ ہماری بات نہیں سنتا الیکشن جیتنے کے بعد تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ اس بندے کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن پانچ سال گزرنے کے بعد وہی بندہ اپنے کسی بڑے لین لارڈ کو کسی سرمایہ دار کو آپ کے دروازے پہ لے آتا اور آپ پھر مان جاتے ہیں یعنی اسی طرح یہ روٹین میں یہ چیزیں جلتی رہتی ہیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اپنے جھنگ کو ترقی دلائیں اپنے جھنگ کو ڈھوین بنائیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں سبری جائیں اپنے محضبان کو دیں اجازت اللہ نے کے بعد